اس موڈیول میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ڈیپ لرننگ کے بارے میں کہ ڈیپ لرننگ ہے کیا اور اس کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے ڈیفرنٹ اس کی جو اپلیکیشن ہیں یا یوز کیسیز ہیں یا اس کی جو موڈلز ہیں وہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں دیکھئے کہ اب ڈیپ لرننگ کے اندر ڈیپ لرننگ ان سیچیویشن میں آپ کے پاس زیادہ اپلیکیبل ہوتی جب آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو اس طرح سے اگر آپ لیبل کر بھی لیں یا آپ اس کے اوپر کو موڈلنگ کر بھی لیں سٹل آپ کو اس کے اوپر ملٹیکل سٹیپس پہ کام کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر بہت ساری ان نون یا ہیڈن انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ نورملی آپ نہیں بیسیکلی یہ جو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں مشین لرننگ سے ایک تو یہ کہ ہم نے کچھ ڈیسیئن کروانے ہیں but at the same time یا اس سے بھی جو پرائیمری ہماری requirement ہے بزنس کی یا سوسائٹی کی یا whatever وہ یہی ہے کہ وہ پہلے ہم وہ جو جس ڈیٹا کے اوپر ہم نے انیلسز کرنا ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے موڈل کو ڈیویلپ کرنا ہے ٹرین کرنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے اس میں سے ہم نے کچھ جو ہیڈن انسائٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اچھا وہ even کیونکہ دیکھیں اب یہ ایک اور بڑا انٹریسٹنگ فینامینا ہے کہ بے شک انسان کی جو سوچ ہے وہ unlimited but still ہم بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے ایک ٹائم پہ کی کہ اگر فرض کرے میں نے کہا آپ کو کوئی دس ڈیجٹ یا بیس ڈیجٹ کا کوئی نمبر دے دوں ایک بیس ڈیجٹ کا ہو ایک دس ڈیجٹ کا ہو میں کوئی اس کو multiply کریں تو we can not do it right لیکن اگر میں کمپیوٹر میں ایکسل کی شیٹ میں وہ ڈال کے فارمولا لکھوں گا یا اپنے calculator پہ بھی ڈالوں گا یہ دو چیزیں اور اس کو multiply کروں divide کروں you know whatever وہ within few seconds یا second nanosecond میں میکرو seconds میں آپ کو answer مل جاتا ہے تو یہ ایک چیز ہے یہ ایک logic ہے basically جو کام ہم اپنی سوچ سے یا اپنے آپ پر depend کرتے ہوئے based on our expertise ہاتھ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ ویٹ ہے بہت زیادہ تو ہم نہیں اٹھا سکتے اس کے لیے پھر ہم jack use کرتے ہیں یا کوئی اور طریقہ کار اس کے لیے کرتے ہیں فوک لفٹ use کرتے ہیں ہم right اسی طرح جب data بہت زیادہ ہو جاتا اس کو اگر ہمارے پاس لاکھوں record ہیں ہزاروں record ہیں یا اگر ہم نے فرض کرے medical imaging کی بات کرتے ہیں ہم property کی بات کرتے ہیں اور کوئی کسی بھی area کی بات کرتے ہیں market segmentation کی بات کرتے ہیں تو human brain ان چیزوں کو understand تو definitely کرتا ہے لیکن اس کی ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے جس طرح سے ایک computer کر سکتا ہے in spite of the fact کہ computer کو ہم نے سکھایا ہے یہ ایسے یہ جیسے کہ جو students ہیں وہ استاد سے زیادہ زندگی میں you know یہ دیکھنا ہے better life یا استادوں سے زیادہ وہ آگے نکل جاتے ہیں سمجھے ایسے یہ یہ بھی تو اس میں basically یہ کہ آپ کے پاس again data set analysis and interpretation training results اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر یہ آپ نے اس کے فرض کرے تین cluster بنا لی ہے تین segments بنا لی ہے تین classification بنا لی ہے basically یہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ سارے numbers mix ہے one two three four اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے this is just to explain you کہ آپ کے basic جو اس کی orientation ہو جائے کہ data آپ کے پاس اب یہ جو data ہے یہ image کا بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی no sql ہو سکتا ہے یہ json ہو سکتا ہے اگر دیکھیں computer نے جب کام کرنا ہے تو اس نے پریکٹیکلی on something جو کوئی data کسی نہ کسی format میں کسی form میں ہوگا اسی پہ کام کرنا ہے تو اس لئے میں اس سے اس چیز کو relate کر رہا ہوں تو یہ جب data set ہے یہ آپ کے پاس آیا پھر آپ نے اس کو analyze کیا interpret کیا پھر آپ نے جو training results تھے اس کے ساتھ اس کو compare کیا اب جو training results ہیں یہ آپ کے اگر آپ supervised learning میں کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کا different ہے اگر آپ unsupervised میں کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کا different ہے اور اس کا وہ اپنے اپنے model ہیں سب کے accordingly پھر آپ نے ان تینوں چیزوں کو segregate کر لیا تو that is how آپ کی اچھا deep learning میں بیسیکلی یہ کہ اس کا جو difference ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس data set بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی میں ایک example آپ کو دیتا ہوں telecom industry کی جہاں پہ کوئی جو بڑے size کا آپ کا telecom operator ہے اس کے پاس لاکھوں یا millions and millions of subscriber ہوتے ہیں وہ جب لوگ call کرتے ہیں وہ sms بھی کرتے ہیں وہ internet پہ بھی جاتے ہیں وہ اپنے mobile سے they are using all social media they are visiting maybe hundreds of websites پھیک ہے پھر وہ phone call بھی کرتے ہیں messaging بھی کرتے ہیں whatsapp بھی use کرتے ہیں اب اس میں سے اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ میرے as a telecom operator کون سے customer ہے جو مجھے سب سے زیادہ profitable ہے یا جو سب سے زیادہ کوئی ایک خاص service use کرتے ہیں یا وہ کسی ایک خاص time پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ phone use کرتے ہیں یہ practically اس طرح سے possible ہے تو اس کے لیے deep learning کو پھر ہم use کرتے ہیں جو کہ اس data کے اندر سے جو hidden patterns ہوتے ہیں جو اس کے اندر جو hidden information ہوتی ہے اس کو وہ پھر وہ identify کرتے ہیں وہ ان کو اور پھر اس کو ہم اس طرح سے trained کرتے ہیں کہ جو hidden pattern وہ اپنا search کر کے identify کرتا ہے اس ایک pattern کو system جو ہے اس میں machine learning میں اس کو اپنا وہ reference بنا لیتا ہے یا ایک model بنا لیتا ہے پھر اس کو پھر اگر اس سے کوئی different چیز آتی ہے پھر اس کو اس طرح وہ different first کریں cluster یا different segments یا different basically وہی ہیں کہ ایک layer پہ آپ نے کیا کام کیا دوسری پہ کیا کیا تیسری پہ کیا کیا کہ ایک layer پہ آپ نے ایک وہ algorithm لگایا دوسرے پہ دوسرا لگایا تیسرے پہ تیسرا لگا اور finally آپ نے کچھ نہ کچھ جو بھی آپ کی جو target تھا آپ کا جو بھی آپ کی خواہج تھی کہ کس طرح کا آپ کو اس میں سے output چاہیے وہ آپ اس میں سے achieve کر لیتے ہیں ہم نے بات کی تھی neural networks کی یہ یہ basically یہ جو diagram آپ دیکھ رہے ہیں یہ sort of their representing neurons اور جو neurons ہے اگر ہم ان کو اپنی جو machine learning میں یا artificial intelligence میں دیکھیں تو یہ یہ آپ کا software کا code ہے آپ کے software کے objects ہے جو کہ different functions perform کرتے ہیں اور پھر وہ different یا اس کی base پہ different جیسے signal pass کرتے ہیں یا آگے کوئی decision کرتے ہیں اور اس کو پھر اس decision کو اس پہ pass کرتے ہیں تو جو normal جو simple آپ کا network ہے اس میں فرض کری ہے اس میں صرف دو level ہیں input اور یہ آپ کا اس کے اندر ایک layer ہے decision making کی فرض کریں اور یہ آپ کی آگے output لیکن جو deep learning کے اندر جو neural network ہے اس کے اندر multiple layers ہیں اور یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور یہی difference ہے آپ کا جو simple آپ جو machine learning کرتے ہیں یا deep learning کے اندر آپ کے پاس multiple steps ہو سکتے ہیں multiple processوں تک جیسے اس میں ابھی ہم نے تین شو کی ہیں چار شو کی ہیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس output آئی ہے کہ جو hidden layers ہیں یہ basically وہ کام ہے which is normally machine learning کے اندر جو آپ کا algorithms ہیں آپ کا جو software کا control ہے جو software کا logic ہے وہ ان چیزوں کو control کرتا ہے اور ان کو manage کرتا ہے and that is how we get over input اور پھر ہم اس کو output میں convert کرتے ہیں اس کی جو different applications ہیں computer vision speech recognition natural language processing audio recognition یہ ہر area میں جو اس وقت ہے نا اب یہ google کی ایک product ہے آپ کے موبائل فون کے ساتھ یہ اکثر آتا ہے کہ یہ آپ وائس سے command دے سکتے ہیں تو اس طرح یہ بالکل basic چیزیں ہیں آپ کے یہ جو camera ہے آپ کی اس کے اندر موبائل کے اندر اس کے اندر بیشمار features ہیں artificial intelligence کے یا machine learning کے جو کہ آپ کو help کرتے ہیں آپ نے وہ picture کو edit کرنا ہے اس کی جو contrast بڑھانا ہے کم کرنا ہے اس طرح بیشمار چیزیں ہیں مقصد یہ کہ یہ technologies اب آپ کی اتنی عام ہو گئی ہیں اور they are very economical کہ ان پہ آپ کام کر سکتے ہیں